ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہم آگئے ایک پیانی ویڈیو کے ساتھ بھائی آج کے گیم میں یہ سینہ ہونے والا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بھائی جہاں پہ ہم گیم میں پلین میں چڑھنے سے پہلے جہاں پہ ویٹنگ ایریا بنا ہوتا ہے تو وہاں وہ ویزٹ کرنے جا رہے ہیں اور کافی بندوں نے اس کو سولو میں ادھر سے سروائب کر کے تو ادھر واپس آئے ہیں لیکن آج ہم کر رہے ہوتے ہیں بھائی ڈوو ورسی سک سکرڈ میں اور ایک چیز اور ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چھکن نکالنا ہے ڈو ورسی سکارڈ میں یہاں پہ سروائب کرنا ہے اور اس کے بعد جا کے چھکن آہ بھی نکالنا ہے تو بھائی ہم یہاں پہ آجاتے ہیں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ لوٹ شوٹ دیکھتے ہیں بھائی ہے یا ایسے ہی ہے بس تو لگ جاتے ہیں تلاش میں لوٹ شوٹ ملتی ہے دیکھتے ہیں بھی لوٹ شوٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں لوٹ ملے گی اس کے بعد بھئی یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے بوٹ وغیرہ دیکھیں گے کہ بوٹ مل جائے تو ایزی ہو جائے جانا ویسے دیکھنا پڑے گا مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ بوٹ ہوگی کیونکہ بوٹ ہوتی ہے ویسٹا کے سوری پی سپورٹ کے پاس یہاں پہ بوٹ تو نہیں ملتی اوہ بھائی ساہب زندگی بچانے والی ایک ہیلٹ کیٹ تو مل گئی ہے بھائی اور بھی تلاش کرتے ہیں یہاں پہ لوٹ شوٹ کرتے ہیں یہاں اوزی ملتی ہمیں اوزی اور پین ہمیں ملا ہوا ہے تو یہ آفس بھی بولتے ہیں اس کو کچھ سمنٹری بھی بولتے ہیں کچھ لوگ کافی متلف نام رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ہمیں ویسٹ ووسٹ بھی بھائی مل چکی ہے تو بچ سکتے ہیں بھائی اس کے بعد بھائی جلدی جلدی ادھر سے جو ہے نا میں تھوڑی سپیڈ بڑھا دیتا ہوں اور نگلنے کی ٹرائے کرتے ہیں یہاں سے گاڑی پکڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں ٹیمیٹ کو بلاتا ہوں بھائی آجا نگلتے ہیں تو یہاں پہ میرے تو بھائی میں یہاں سے گاڑی فل سپیڈ میں بھگا کے جمپ کراتا ہوں اور یہ دیکھو آدھا پانی پراس تو بھائی یہاں پہ ہمارے سب فنی سین ہو گیا پرل خوش قسمت یہ ہے کہ ہم بچ گئے ہیں پانی میں گرنے کے بعد وجود بچ گئے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ٹیمیٹ سے ریوائیو لیتے ہیں اب ایک ہی ہیلتھ کٹ تھی پانی میں تو لگا نہیں سکتے تو یہاں لگا لیتے ہیں بھائی اس کے بعد آگے نکلنے کی ٹرائے کرتے ہیں بھائی اب پیدل ہی جانا وڑے گا اس میں سے پانی اتنا لمبا ہے تو یہاں پہ سپیڈ بڑھا دیتا ہوں میں اور بھائی یہاں پہ اب جا رہے ہیں ہم سپیڈ میں بڑھا دیتا ہوں اور جو ہے نا جلدی جلدی بھائی نکلتے ہیں تاکہ جو ہے نا زون میں سے نکل سکیں ورنہ یہ زون بہت گندہ کٹے گا بھائی ہیلتھ دیکھو جا رہی ہے فاس فاس تو میں یہاں فل سپیڈلی جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے نکلنے کی ٹرائے کرتے ہیں کہ بھائی میں اپنے پلیئر کو بول دا ہوں بھائی جلدی 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 نکال دے زون بہت کٹ رہا ہے تو بھائی یہاں پہ دیکھو بھائی زون میں سے نکل آئے ہیں اس کے بعد تھوڑا سمیں وہ پھر سے وہ کرتا ہوں اب پھر سپیڈ یہاں پہ میں بڑھا دیتا ہوں اور بھائی یہ زون جو ہے نا ابھی پھر سے سٹارٹ ہونے والا ہے تو میری کوشش ہے کہ جلدی جلدی بھائی ادھر سے نکلا جائے ہیلپ بلکل آہ 30 سے 40 کے درمیان بڑھی ہے بھائی زون جو ہے نا ٹچ ہو گیا تو گڑڑ ہو جائے گی بھائی نکلتے ہیں جلدی جلدی تو یہاں پہ میں سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہوں اور تمہیں بھائی پھر سے زون بھائی زون 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 بھائی لیکن بھائی فائی کریں گے اگر ادھر سے نکل گئے تو آگے لوٹ شوٹ بھی کرنی ہے بھی ہمارے پر لوٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نا ہلس ہے نا کچھ ہے میرے پاس زیرو بینڈیج کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی مجھے لگتا ہے کہ بھائی پہن جائیں گے اور یہ بھائی ہم فائنگلی پہنچ گئے کیا بات ہے بھائی پہنچ گئے ہیں اور میں اپنے ٹی میٹ کو بولتا ہوں بھائی آگے جا کے لوٹ کر میں دونے والا ہوں نوک یہ دیکھو بھائی اتنا زلالت اتنی زلالت لیکن بھائی رکھو جہرہ رکھو ابھی ہم ریوائیو لیں گے بھائی میں ٹی میٹ کو بھیجتا ہوں ابھی میں مرتا نہیں ہوں تو جا کے دیکھ کوئی لوٹ شوٹ کوئی ہیلتھ کٹ وغیرہ ملتی ہے تو بھائی اٹھا آگے لا دے مجھے بھی دے خود بھی رکھ پھر میرا ٹی میٹ یہاں پہ ریوائیو کرتا ہے ریوائیو لیتے ہیں اس کے بعد بھائی دیکھتے ہیں یہاں کچھ لوٹ مل جائے تو لوٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بھائی پھر سے ٹاؤن ہو گیا ہوں تو کچھ ملتا نہیں ہے ابھی تو پھر آگے ادھا ریوائیو لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے جو ہے میں اس لئے سپیڈ بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھو کہ بھائی دو گیمپلے جوڑ دیئے دے تو اس لئے میں سپیڈ بڑھا رہا ہوں تاکہ ایک ہی گیمپلے لگے آپ کو لوگ وہ کر دیتے ہیں یہاں پہ میرا ٹی میٹ بھی نوک ہو چکا ہے اس کو بھی جا کے ریوائیو کرتے ہیں کام چلاؤ ہیلتھ وغیرہ ہم کو مل چکی ہے تو اب ٹینشن وال بات نہیں ہے تو یہاں پہ آگے آتے ہیں اور یہاں پہ بھی کوشش کریں گے کہ بھائی تھوڑی بہت لوڈ کر سکیں لوڈ بہت ضروری ہے لوڈ کے بغیرہ کچھ نہیں ہوگا تو یہاں پہ کوئی تھوڑی بہت لوڈ مل جائے گی تو چلو گزارا ہو جائے گا تو لوڈ کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ اب کام چلاؤ لوڈ تو ہمیں مل چکی ہے اب ویپن وغیرہ بھی اچھے خاصے مل چکے ہیں تو یہاں پہ ہیلمٹ ویسٹ بھی مل چکے تو اب نکلنا بنتا ہے پھر بھائی یہاں سے ہیلتھ وغیرہ مل گئی ہے یہاں پہ آگے میں وہ سیلبریٹ کرتا ہوں وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے ٹیمیٹ سے ہی ہیلتھ وغیرہ شیئر کرتے ہیں بلکہ اس سے میں لیتا ہوں بھائی اس کے بعد بھائی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور سیدھا نکلتے ہیں زون میں اب ہمارا فل تھا کہ بھائی اب چکن نکالتے ہیں چکن نکالنا بہت ضروری ہے تو بھائی یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم زون میں آگے یہاں پہ ہی بندے بھی جاتے ہیں تو بھائی پتہ نہیں ہے بندہ کیسے نوک ہو جاتا ہے یہ بگی والا تو باغ جاتا ہے لیکن اس کا بندہ بھی کیسے گر کے نوک ہو جاتا ہے اور اس کا کل میرا ٹیمیٹ اٹھا لیتا ہے اس کے بعد بھائی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ میرا ٹیمیٹ بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد میں رہ جاتا ہوں بھائی اکیلا اور میں زون بھی ان بندوں کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اور بھائی یہاں پہ آر پی جی ان کے بعد پتہ نہیں کیا ہی کیا ہے تو یہ تین بندے ہوتے ہیں اور میں اکیلا تو بھائی ٹرائے کرتے ہیں شاید چکن نکل جائے لیکن بھائی چکن نہیں نکل باتا تو ویڈیو کو لائک شای کر دینا یار نیکس ٹائم ٹرائے کریں گے کہ چکن مغیرہ نکالیں اسی طرح تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو بھائی لائک کر دینا ہم نکتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی موسیقی